میں اپنے ماں باپ سے معافی ماننا چاہتا ہوں جو میں نے کیا اس لڑکی کے جال میں بس کے کبھی میں نے ان کی بات نہیں مانی اپنے ماں باپ کی ہمیشہ ہر چیز ان کے اگنس میں کیا میں نے جو کیا میں اس کو جو بھی میں نے کیا میں اس کی سجا جو بھی ملے ملے میں اس کو بغتنے کے لئے تیار ہوں لکھنوو کے چرچت آیوش کو ریکارڈ میں ایک نیا ٹویسٹ آ گیا ہے کئی دنوں سے فرار چل رہے بی جے پی سانسیت کاشر کشور کے بیٹے آیوش کشور کا ایک ویڈیو ساب نے آیا جس میں اس نے اپنی پتنی انگیدہ پر کئی گمبھیر آروپ لگائے آیوش کا کہنا ہے کہ اس نے خود کے اوپر گولی نہیں چلوائی بلکہ اسے ہنی ٹرپ میں فس آیا گیا میں اپنے ماں باپ سے معافی ماننا چاہتا ہوں جو میں نے کیا اس لڑکی کے جال میں فس کے کبھی میں نے ان کی بات نہیں مانی اپنے ماں باپ کی ہمیشہ ہر چیز ان کے آگے ہیں میں نے جو کیا جو بھی میں نے کیا اس کی سجا جو بھی ملے میں اس کو بغدنے کے لئے تیار ہوں اور ماتب جا سے یہ ہے کہ وہ مجھے ماپ کر دیں اور جو لوگ بھی اسے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو دکھائیں اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ ایسے لڑکے لڑکیوں کے چکر میں ملکل نہ پڑے تاکہ جیسے میری زندگی برباد ہوئی ویسے اور کسی میرے بھائی بہن کی زندگی برباد نہ ہو یہی نہیں آیوش نے انکیتہ کے پریوار پر بھی گمبیر آروپ لگائے اس کے مطابق انکیتہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور اس نے اپنے پہلے پتی کو ابھی تک تلاق نہیں دیا ہے آیوش کا یہاں تک کہنا ہے کہ انکیتہ نے نہ ہی منگل سوطر پہنا اور نہ ہی کبھی سندھور لگایا آیوش کا آروپ ہے کہ انہوں نے اپنے پتنی کے کہنے پر ہی پتا کو آدمتیا کی دھمکی دی تھی آیوش کا کہنا ہے کہ اسے کھانے میں نشیلا پدارت ملا کر دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ تین دن تک نشے میں رہا لکھنو میں خود کے اوپر گولی چلانے کے آروپ کو بھی آیوش نے سیرے سے خالص کر دیا وہیں انکیتہ نے آیوش کے سبھی آروپوں کو غلط بتایا ہے انکیتہ کا کہنا ہے کہ آیوش نے ان سے کہا تھا کہ ان کے پریوار کا ان کے اوپر کافی دباؤ ہے جس وجہ سے اب وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے میں اس لیے کافی پریشان تھی تو مجھے بس بولنا پڑے سکتے کیا خطرہ ہے آپ کو آپ اپنے خطرہ بتا رہی ہیں کس سے خطرہ مجھے آیوش نہیں یہ بات بات دے کہ تمہیں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے تم تھوڑا سنبھل کے رہنا اور اس کی فیملی والے سے ہی آیوش نے بولا کہ کسی سے بھی تم بس زیادہ ملنا مت کسی سے بات بات کر نہیں زیادہ سنبھل کے رہنا اور اس لیے تو باہر چلی آنا گولیکارڈ کو لے کر بھی انکیتہ نے آیوش کے دعوے کو خارج کیا انکیتہ نے کہا کہ گولیکارڈ میں کسی تیسرے وقتی کو فسانی کی سازش تھی جس میں میرے بھائی نے بھی آیوش کا ساتھ دیا تھا گولیکارڈوں تھی کسی تیسرے وقتی کو فسانی کو لے کر کی ہوئی تھی جس میں میرے بھائی نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا اور اس میں میرا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا بس جب آیوش نے انکیتہ کا روپ ہے کہ آیوش انہیں فسانے کے لئے ان کے خلاف بیان بازی کر رہا ہے آیوش کے پتا اور بی جے پی سانسیت کاشر کشور کا کہنا ہے کہ آیوش کی عمر اس مہینے 20 سال کی ہوگی اور انکیتہ آیوش سے عمر میں پڑی ہے آیوش کے پتا کاروپ ہے کہ انکیتہ نے آیوش کو اپنے جنگل میں فسا کر اس سے شادی کی ہے انہوں نے آیوش پر دباؤ ڈالنے کی بات کو بھی خارس کیا آیوش کی جو عمر ہے وہ اب کی ستائیس مارچ دو ہزار اکیس کو بیس سال کا پورا ہوگا ہے لڑکی انسے عمر میں بڑی بھی ہے اور لڑکی نے اس کو اپنے چنگل میں فاس کر کے اسے سادی کیا ہے اس لئے ہمارا کوئی مطلب بھی نہیں ہے اور میں اگر دباؤ میں لینا ہوتا تو اسی سمیح لیتا میں تو دباؤ میں لوں گا آیوش کی ماں نے بھی انکیتہ پر پہلے سے شادی شدہ ہونے کا آروپ لگایا ہے اور کہا کہ پرامپرٹی کے لالش میں انکیتہ نے ان کے بیٹے کو فسایا ہے میرے بچے کی انیس سال کی عمر ہے اس لڑکی کی پچیس چھبیس سال کی عمر ہے تو میرے بچے کو ایسا چنگل میں فسایا کہ میرے بچے کو برباد کر دیا وہ جانتے تھے کہ یہ سانسدھیں بیدھائیت ہیں تو ان کے پاس بہت زیادہ سب چیز ہوگا اور اس کے بیٹے کو چنگل میں فسا لیں گے تو میں کدھائیت کی بہو بن کے رہنگے جب سادھی نہ ہوا نہ بیاہ ہوا تو کس چیز کی میری بہو کس چیز کی میری بہو تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اب جو ہوا اب ہم لوگ تو دکھے اپنے بچے سے ہائی ہیں کیوں اتنی تیترار محلہ ہے کہ آپ لوگ اس کے بیان دیکھا ہوگا ہر جا کے میڈیا والوں سے جا کے گھوش گھوش کر کے اپنے میڈیا والوں سے ہم لوگوں کو بدنام کیا تو ہیں تو اس طرح کا کام کیا ہم وہیں کی جائے جائے پوپٹی لیں گے اور جب بھائی میرے سامنے نہ سادھی ہوئی نہ بیاہ ہوا نہ کچھ ہے میرے بیٹے کو فسایا گیا اتنی سال کی میرے بیٹے کی عمر ہے اور اس طرح کی اس محلہ نے فسایا ہے اور جبکہ اس کی ابھی چھان بین تو ہو رہی ہے اس کی سادھی بھی ہو چکی ہے اس کا بچہ بھی ہے ابھی آگے جا کے ابھی دیکھئے اب تو چھان بین شروع ہوئی ابھی دیکھئے کیا کیا ہوتا ہے دراصل لکھنو پولیس نے آیوش کے اوپر تین مارچ کی رات کو گولی چلانے کے معاملے میں آیوش کے سالے آدرش کو گرفتار کیا تھا اس وقت آدرش نے پولیس کے سامنے قبولا تھا کہ آیوش نے خود ان سے کہہ کر اپنے اوپر گولی چلوائی تھی آدرش نے پولیس کے سامنے اس معاملے میں کسی چندن گپتا کو فسانے کا دعویٰ کیا تھا بلانی کوئی ہوگیا ہے کس کو فسانے کا موت ہے یو بتاو یہ تو وی آنکار میں وہ بائی سے بولتی کہ چار پانچ لوگ ہیں کم لوگ ہوگا ہے وہ بتا تو نام بتاو اس میں سنڈک میں پئی بھیا سکتے ہیں کوئی بھی وہ이 بتاو اس میں آپ میرند آلد میں بتاو اس کو فسانے کا موت ہے اسے چندن نکتا ہوگیا ہے اور مانی ججیسوال اور پردیپ کمارس ہم آئس آئس وہیں اب چندن گپتہ نام کا شخص میڈیا کے سامنے آیا ہے اور اس نے آیوش کے اوپر کئی آروب لگائے ہیں گپتہ کا آروب ہے کہ آیوش نے ان سے ساڑھے چار لاکھ روپے ادھار لیے تھے اور پیسہ لٹانے کے نام پر فسانے کے دھمکیا دیتی ہیں مجھے معلوم چلا کہ ماننی ہے سانسط کوسل کسور جی کے چھوٹے بیٹے آیوش کسور جی نے مجھے فسانے کی ساجس کی سامنے آیا ہے کہ انہوں نے گولی اپنے سالے سے چلوائی اور جس میں انہوں نے مجھے فسانے کی پوری پوری ساجس کی تھی لیکن اس میں میں میڈیا کا بھی بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں کہ میڈیا بھائیجوں نے میری بہت مدد کی اور مجھے ابھی بھی دھمکیا دن میں ان کے مطلع دوارہ آ رہی ہیں کی اور انہوں نے مجھ سے چار لاکھ سٹر ہزار روپے لیا گالی لینے کے نام پر اور ترپنے جار کا ایک آئی فون انہوں نے لیا مجھ سے جس کے کاغج میرے نام ہیں اور میرے پاس سبھی ساکچ ہیں کہ انہوں نے چار لاکھ سٹر ہزار روپے لیا مجھ سے اور پیسہ لینے کے بعد یہ گالی انہوں نے اپنے نام کرا لی اس کے بعد میں جب میں نے اپنے پیسے کی بات کری تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں فساد ہوں گا اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا میں سانسط کا بیٹا ہوں تو میں نے کہا مانی ہے سانسط جی کی تیجت ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا تو کامی یہی ہے اور ان سب چیزوں کے ساکش میرے پاس ہیں اس سے پلے نیوز 18 پر آیوش کی پتنی اور اس کے پتا کے بیچ ایک ہی بحیث ہوئی سانسط کاوشل کے شور ہمارے ساتھ پولین پر موجود ہے سانسط صاحب جس طرح سے اب یہ پریوار میں ویوات سامنے آ رہا ہے کیا سچائی ہے کیونکہ اب بہو آپ کے آروپ لگا رہی ہے کہ پریوار جیسا کہہ رہا ہے ٹھیک ویسا ہی آیوش اس وقت کر رہے ہیں جوڑ بول لئے پریوار کے سمپرک میں وہ نہیں ہے وہ انہی کے سمپرک میں ہے اور انہوں نے جو ہے سادی جب سے کی تھی اسی سمیں ہم نے بول دیا تھا اور وہ اس بات پہ تیار تھا کہ ہم اپنی جندگی جو ہے ہنکیتا کے ساتھ بیتانا چاہتے ہیں ہم کو اپنا جیون جیونے دو میں نے کہا جاؤ اپنی جندگی جیو لیکن ہمارے سے لوگوں کوئی سمبت نہیں رہے گا اس کے لیے وہ تیار ہو گیا اور جا کر کے اپنی پتنی کے ساتھ رہتا تھا جو بھی گھٹنا ہوئی آپ دیکھ رہے ہو کیونکہ بھائی نے ایوز کے سالے نے اس کو بولی ماری یہ سب ویڈیو اس میں جو سی سی ٹی وی کیمرے میں آیا اور ایوز نے کسی کا نام نہیں بتایا نہ پولیس میں نہ تھانے میں اور نہ میڈکل کالیج میں جب پولیس پوچ رہی تھی تب نہ جب میں نے تب بھی نہیں بتایا اور جب نئی نام بتایا اسی لئے فائی آر نہیں کی کہ پولیس جانچ کرے سچائی پتا کرے انکیتہ بھی ہمارے ساتھ فن لائن پر ہیں انکیتہ یہ تو ہنی ٹرپ میں آپ نے فسایا ہے یہی آیوز کا آروپ ہے اور آروپ تو کوشل کشور جی کی اور سے بھی ہے اور دیکھا کون ہے اور کس نے کیا کیا ہے وہ سچائی حاول کرepy کرکتا ہے جیست فلسا اسے متر کیوں بھی دے رہی ہوں میں نے م touched sebenاری تمالیا تھا مساہت ص火 لاغیرہ کی这是 everywhere من Wildcat کے پاس چھ Bengk سجر ٹرپ کی ہے ویسے میں بڑا سوال اٹھتا ہے کہ آخر اس پورے کان میں سچ کون بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے آیوش کا یہ نیا ویڈیو سامنے آنے سے یہ معاملہ سلچنے کی بجائے اور رشتہ جا رہا ہے فلحال پولیس اس معاملے میں ہر انگل سے جانچ بڑتال کر رہی ہے